موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسر وام کے ساتھ میں ہوں فضل یوگی ناظرین حکومت اپنے ٹیکس اہداف کو پورا کرنے کے لیے اور آمدن کو بڑھانے کے لیے تمام تر وسائل کو بروے کال آ رہی ہے فکس ٹیکس کی سکیمیں لائی جا رہی ہیں شاپ کیپر کے لیے انہوں نے ڈراف بھی جاری کر دیا ہے کیا اس سکیموں سے ٹیکس اداف پورے ہوں گے ٹیکس آمدن میں اضافہ ہوگا اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں خالد عثمان صاحب آپ اگزیکٹیو کمیٹی کے میمبر ہیں ناوچ امور کامبرس کے اور پروگریسک گروپ کے بھی صدر ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں علیم احمد صاحب آپ کا تعلق فاؤنڈر گروپ سے ہے اور آپ سی او ہیں اوسیس پیکنگ انڈسٹی کے ان کے ساتھ موجود ہیں مامون نسار صاحب آپ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ بھی ہیں اور ٹیکس مہر امور بھی ہیں خالد عثمان صاحب آپ کا چیمبر سے تعلق ہے انہیں دو سال ہو گئے حکومت کے آئے ہوئے تو آپ حکومت کی معاشی پالیس سے کہاں تک اتفاق کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں موجود حلات میں حکومت کس طرح اپنی آمدن کو بڑھا سکتی ہے کہ اس کیموں کے ذریعے کے اور بھی کورستیں ہیں دیکھئے آپ کا سوال تو بڑا مشکل سا ہے لیکن باراللہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ کو لیکن جہاں تک معاملہ ہے اس حکومت کا تو کچھ اس حکومت نے کچھ چیزیں پیچھے سے انہیرٹ کی ہیں میں اگر اس کو مجموعی صورتحال کی بات کروں پاکستان کی ایکانومی تو پاکستان کی ایکانومی پچھلے چار پانچ سال سے ہم یہ بات پہلے سے کہہ رہے تھے کہ جب سی پیک کی ادائیگی آئیں گی جب ہم کرز لے رہے ہیں دنیا سے جب اس کی ادائیگی آئیں گی تو ہم بہت سخت مشکل کے اندر آ جائیں گے کیونکہ یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کی آمدن نہیں بڑھ رہی لیکن پاکستان کے جو کرز ہیں ان کا ڈھیر لگ رہا ہے لیکن جب آپ کی آمدن نہیں بڑھ رہی ہوتی تو ظاہر ہے آپ جو آمدن کماتے ہیں اس میں سے پہلے کچھ پیسے کھاتے ہیں اور کچھ پیسوں سے آپ قسط ادا کرتے ہیں اب ہم ہماری آمدن سے زیادہ تو ہماری قسطیں ہو چکی تھی اب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا کچھ کرنے کے لیے تو ایک تو ظاہر ہے اس طرح کے معاملات تھے ضرور تو اس بات کی تھی کہ پاکستان کی ایکانومی کو زرہ ٹرن آراؤن کیا جائے ڈیفرنٹ طریقے سے اس کو سوچا جائے آپ نے جو اس میں ظاہر ہے کچھ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہر تو مشکل نظر آئیں اور جن کو جھیلنا اتنا آسان کام نہیں تھا کیونکہ اس پانڈوی سے کرتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کا تو کوئی قصور نہیں ہے یہ گلتیاں تو حکومتوں کی تھی ٹھیک ہے نا تو تاجر براہ دیو ٹیکس دے رہی تھی تو اب ہمارے لیے ایک نئی سیچویشن تھی جس کے اندر ہم فس گئے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اب اس وقت اشاری ہے کچھ تھوڑے سے پوزٹیو نظر آ رہے ہیں اور ہم اس خطرنات جگہ سے نکل کر ہم کچھ تھوڑا بہت سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس طرح وہ کہا جا رہا ہے مکیا سکتے ہیں کہ کم از کم اب اتنے خطرے والی جگہ پہ نہیں ہیں لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ابھی آپ نے جو بات کی نا جی کہ چھوٹے تاجروں کے لیے جو فکس ٹیکس کا نظام ہے دیکھیں یہ بہت پرانا مطالبہ تھا ہماری ٹریڈرز بھائی ہیں ان کی طرف سے بہت پرانا آج سے نہیں ہے یہ بہت پرانا مطالبہ تھا کیونکہ دیکھیں ان کے پاس ورک فورس اس طرح کی نہیں ہوتی پڑھے لکھے لوگ ان کے پاس ان کی یہ پوزیشن نہیں ہوتی کہ ان کو امپلائی کر سکیں وہ ٹیکس کے پچیدہ نظاموں کو سمجھنا اس کے مطابق کرنا ان کے لیے آسان کام نہیں تھا تو ہمارا ایک بہت پرانا مطالبہ تھا کہ ان کے لیے آپ ایک فکس ٹیکس کی نظام لائیں آسان کریں کیونکہ دیکھیں ٹرسٹ کا مسئلہ ہے جو ٹریڈر ہے وہ یہ سمجھتا کہ ٹیکس کٹھا کرنے والے چور ہیں اور جو وہ ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹیکس چور ہیں تو بیسیکلی پرابلم یہ ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کوئی ایسا نظام لائے جس کے اوپر ٹرسٹ ڈبلپ وہ لوگوں کا یہ فکس ٹیکس کی سکیمیں آ جاتی ہیں تو خلصہ بات سمجھتے کوئی یقین جو آجے گا تاجروں کو یا ایف بی آر کو ایک دوسرے کو پر لیکن اس سے اچھا فائدہ یہ ہوگا جو سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ایف بی آر کے جو دسکریشنری پاورز وہ ختم ہو جائیں گی جو اجرافٹ انہوں نے پروپوز ڈرافٹ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ فکس ٹیکس کے نظام کے اندر آئیں گے آپ اتنا ٹیکس پے کریں گے آپ کے اوپر بسا آپ کی ڈیڑھ سو فٹ کی دکان ہے سکیر فٹ کی ہے یا تین سو تو آپ کے اوپر ایک فکس ٹیکس ہوگا جب دے دیں گے تو وہ ایف بی آر آپ کو ایک سٹیکر دے گا جو آپ اپنی دکان کے اوپر حوائزہ کر لیں گے کوئی ایف بی آر والا بندہ آپ کو تنگ نہیں کر سکے گا تو کم از کم یہ ایک اس کے اندر ایک احتمال کو باہل کرنے میں یہ کامیاب سکیمیں آپ کو نظر آ رہا ہوگی علیم صاحب آپ پیکنگ سے آپ کا تعلق ہے نوجوانیں پڑھے لکھیں کیونکہ تاجروں میں کہا جاتا ہے نا انپر زیادہ ہیں تو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھیں نوجوانیں آپ کیا سمجھتے ہیں جو سینسی کے پہلے شرائط لگائی گئی آپ سکیمیں بھی آ رہی ہیں آپ پیکنگ کے بھی مسائل چلے تھے پلاسٹر کے ان کو پر پبندی لگی تھی آپ کیا صورت حال ہے آپ کچھ ساں دیکھ رہے ہیں ہر دفعہ نئی پالسی آتی ہے نئی مواقع ملتے ہیں رشوت کے جنہوں غبن کرنے کے اور جو لوگوں کو بلیک میل کرنے کے ابھی بھی جو شناستی کارٹ کا جو پچاس ہزار روپے کی نمٹ لگائی بھی ہے آج صبح میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہی تھی جی ہم جب خریداری کرتے ہیں جا کے آرپسائیڈ اور لہور رہے ہیں وہ لہور جب آتے ہیں خریداری کرنے کہ جی کبھی دو بل بنوالی ہے کبھی تین بل بنوالی ہے رستے تو نکل رہتے ہیں تو بے تاشا رستے ہیں یہ وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ نئے نئے آپ کو مواقع مل رہے ہوتے ہیں رشوتیں بڑھانے کے ریٹ بڑھانے کے تو دوسری پالسیز آنی چاہیے اکروس بورڈ ہونا چاہیے ایک جیسے دنیا میں جو ہوتا ہے سوفٹ منی پہ آپ چلے گئے آپ بینکنگ چینلز کے تھوہ آپ نوٹ ختم کر دیا جیسے چائنہ ہے کرنسی نوٹ آپ جو ہے نون اگزسٹنٹ ہے ساری جو ہے ڈیجیٹل پیومنٹ پہ آپ چلے گئے یوں نو ایسی کوئی چیز کرنی چاہیے پاکستان میں ایسی کوئی ذریعے لانے چاہیے آپ کا سمجھتے ہیں پاکستان ہمارے جو موجود اور نظام ہیں اس کو سارا ڈیجیٹل پہ جانا چاہیے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آج جو پاکستان میں پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جی تاجر بولتا ہے جی کرپشن حکومت کرتی ہے حکومت والے جو ہے جی نو بیک ان فورت ہے پہلے آپ پہلے آپ والی کہانی ہے تاجر تو کماتا ہے کرپشن تو نہیں کرتا اظہار بات اگر دیتا ہے ٹھوڑا دیتا زیادہ دیتا تو ہے حکومت کو بٹ ایک جنرل وہ بھی فیل ہوتا ہے نا کہ جی ہر گورنمنٹ ادارہ جو ہے ہماری پیچھے لگاوے سارا ریزسٹنس ہی ہے یہ آج تار ٹیکس نیٹ میں نہ آنے کی تو اگر کوئی اور چیز آئے فیضامپل اکروس بورڈ ایک کام کیا جائے آپ ڈیجیٹائز کر دیں آپ نوٹ ختم کر دیں پانسو زیادہ بڑے یعنی کہ پانس ہزار کازار کا نوٹ آپ ختم کر دیئے آپ پچاس ہزار روپے کی اوپر نقد کی ایف آئی آر ہی نہ کٹیں میں لاکھ روپے لے کے جا رہا ہوں چوری ہوگا ہے کوئی کلیم نہیں ہے میرا میں ایف آئی آر ہی نہیں کٹا سکتا جب ہر کسی نے بینکنگ چینل کتروں جانا پڑے گا ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی کرپشن ختم ہو جائے گی کرپشن کا پیسہ کیسے دوں گا آپ سارے ٹیکس ختم کر دیئے ویلث ٹیکس سے لے کے پروپرٹی ٹیکس سے لے کے سیل ٹیکس سے لے کے آپ کو ایف آئی آر کی ضرورت نہیں ہے آپ فی ٹرانزیکشن جو ہے آپ پوائنٹ ون پرسنٹ پوائنٹو پرسنٹ لگا لیں میں گیرینٹی کرتا ہوں آج جو آپ کی ٹیکس کلیکشن ہے آپ کی اس سے جو ہے دس گناہ ہو جائے گی توام ٹیکس ختم کر کے پرچیس ٹیکس وصول کر لیں پرچیس ٹیکس نہیں ٹرانزیکشن ٹیکس میں اپنے بھائی کو ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ اس پر بھی لگائی ہے آپ ہر ٹرانزیکشن پر آپ پوائنٹ ٹو پرسنٹ ٹیکس لگا دی ہے آپ کو نہ ایف آر کی ضرورت نہ آپ کو ٹیکس مشین جی کی ضرورت نہ آپ کو فائلنگ کی ضرورت یہ دنیا میں ہو رہا ہے ناممکن بات نہیں ہے آپ چائنا میں جائیے کہ کرپشن کیوں نہیں ہے آپ بنائیے کتنی دیر لگتی ہے نوٹ ختم کرنے میں ایک سٹریٹ بینک کی نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہے کہ چھے مہینے بعد نوٹ ختم ہو جائے گا ردی ہو جائے گا بلکہ ٹھیک ہے مامون نسار صاحب علیم صاحب نے بہت اچھی پروزل دی ہے جو اب یہ شاپ کی اوپر کے لیے ڈرافٹ آیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو تھوڑا اگار کیل گئے یہ کیا ہے کسنا کامیاب ہوگا ایو بھائی تو آپ کا شکریہ شو میں مدوق کرنے کا دوسرا یہ ہے کہ یہ دونوں ہمارے پسنس کمیلیٹی کا رپریزنٹ کر رہے ہیں بھائی بیٹھے میں ان کی ریکمینڈیشن ڈیفنیٹلی بہت ویلیڈ ہے اور کنسرنز بھی بڑے ویلیڈ ہے کیونکہ یہ ڈریکٹ جو ہے نا وہ سٹیکھولڈرز یہ ہیں جو افیکٹیز ہیں تو تیکسیشن سسٹم یہ جگہ پر صحیح کہ کتنے ہی دارے ہیں ایک تاجر کے پیچھے کچھوشل سکوٹی والے لیڈے ہیں دوسرے ایسی سی پیو لیڈے ہیں اس کے علاوہ ایپ ڈیر والے لیڈے ہیں صبحی رہمنیو تھارٹی والے لیڈے ہیں وہ تو کافی ادارے ایک دوسر یہ بہت گھسی پیٹی سی ڈیمانڈ ہے اور ہمیشہ سے آ رہی ہے ٹریڈرز کی طرف سے بھی کنسلٹنٹ کی طرف سے بھی کہ ایک تو کنسولیڈیٹ کر دیں جو جو ہمارے ادارے ہیں جو بزنس ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کو مجھے سوشل سیکیوریٹی کا نوٹس آتا ہے تو وہ میرا کوئی یونٹ بنتا ہے گلورگ میں اس کے بعد پھر مال روڈ میں مال روڈ کے پاس میرا ایف بی آر کا دفتر ہے پھر پروفیشنل ٹیکس والا ایک سائز ان ٹیکسیشن سے مجھے ایک الگ سے نوٹس آ رہا ہوتا ہے پروفیشنل ٹیکس کی لیے یہ اتنے بے تہاشا چیزیں ہیں وان وینڈو آپریشن کے نعرے پہلے بھی لگتے رہے ہیں ایس فور ڈوئنگ بزنس کے لیے بہت سے کنسلٹنٹس کو بھی بلایا گیا پرائم نیسٹر صاحب بھی آئے یہاں اسلام آباد میں سرینہ ہوتل میں ہوئی چیزیں اور ہمیری ایک تم جمپ کر گئی ہمیں کیٹیگری مل گئی کہ ہم بڑا زبرتست ایس آف ڈوئنگ بزنس ہو رہا ہے پاکستان میں وہ پریکٹیکلی کہاں پہ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے مجھے یہاں میں آپ کو آپ کے شو کے تفسر سے کہنا چاہتا ہوں مجھے انفیٹیشن آیا میرے چیمبر کو آیا انفیٹیشن میرے بھائی کو آیا ہم لوگ نہیں گئے and i wrote an email to the concerned authorities کہ ease of doing business کا کیا کرنا دکھانا چاہ رہے ہیں جو کنسلٹنٹس جن کو سرٹیفیکیٹ کی ضرورت تھی وہ چلے گئے اور ستائیس سال سے میرے والد صاحب پریکٹس کر رہے ہیں مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے implementation practicality کدھر ہے ان چیزوں کی آج بھی social security والا آگے کہتا ہے کہ جی NOC لینا ہے آپ نے تو آ جائیں table پہ بیٹھ جائیں تو سر یہ تماشا ہے سرچی بات جو ہے دوسری بات یہ بھائی نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جی requirement تھی small traders کی fix tax scheme آجے میں بھائی کے ساتھ تھوڑا سا معذرت کے ساتھ disagree کر ہوا کہ جو ہماری turnover tax تھا small shopkeepers پہ یہ regime 2012 میں یا 2013 میں ختم ہو گئی آئی اور ختم ہو گئی بہت پرانی چل رہی تھی turnover tax کے ذریعے ہمارے shopkeepers tax دے رہے تھے وہ ختم کرنے کا مقصد کیا تھا اس کو revisit نہیں کرتے ہم جس طرح جو ہیں ہماری بہت سی ایسی policies ہوتی ہیں جو پچھلی government کی policies نئی government آکے یا اس کو روک دیتی ہے یا adopt کر لیتی ہے مگر یہ چیز نہیں revisit کرتی کہ کیوں روکا گیا تھا کیا scenario تھا وہ turnover tax کا scenario یہ تھا کہ small traders جو تھے وہ grow کر گئے اور وہ اتنے turnover کمارے تھے کہ اس کے اوپر وہ percentage جو ہے valid ہی نہیں تھی تو ان کو اسی کے اندر continue کیا ہوا تھا اب یہ جو draft دیا گیا ہے اس پہ میری بڑی serious observations یہ جو shopkeepers کی ہم بات کریں ایک تو پہلی بات ہے سر اس کے اندر انہوں نے بڑی interestingly شروع میں draft میں بہت سے ایسی categories کو نکال دیا ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں لائرز ہیں چارٹڈ اکاؤنٹنٹس ہیں تو وہ shopkeeper سی category میں آتے agreed پجاب revenue authority کے اندر ان کی jurisdiction بنتی ہے اس کے بعد انہوں نے ایک تو ان میں جو ہے وہ موٹی موٹی categories کو differentiate کر دیا اس کا تائیون کون کرے گا اس کی jurisdiction کا وہ jurisdiction کون تائیون کرے گا وہ federal board of revenue کا officer ہی کرے گا نا اس کے ساتھ کمیٹیاں محمود صاحب جو میرے لمحے تاجروں کے نمائندے ہوں گے ریپیر کے نمائندے ہوں گے انبل کے کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گے ان کو notification آنے والا ہے دو چار دن کے اندر سر میرا دیکھیں میرا عرض یہ ہے کہ جب اس draft کے اندر میں نے mention کر دیا exclusive exclusivity کہ میں ان لوگوں گی میں نے فارم فائل کر دیا کہ میں small shop keeper ہوں commissioner جو zone commissioner نے objection فائل کر دیا notice بھیج دیا آپ تو آتے گی اس category میں پھر high court rates litigation پہلی بات دوسری بات آپ نے 116 2 کے گاڑی اور گھر نہیں لے سکتا اگر وہ 5 مر لے 10 مر لے گھر لی property لی اس پہ transaction tax pay کرتا ہے تو جو tax جب آئے گا ان کے پاس تو یہاں تو ہمیں پتا ہے کس طرح بندے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ انہوں نے اٹھا notice ڈالنا ہے آپ کی ویل سٹیٹمنٹ اس کے باس پیسے بڑے ہیں ٹھیک ہے تم notice ڈال رہے ہو تم دیکھو تو سہی تم valid notice ڈال رہے ہو یا نہیں ڈال رہے تم زایا کر رہے ہو گورverمنٹ کا ٹائم بھی پیسہ بھی تو یہ جو ہے پینڈورا باکس کھولے اس کے بجائے بہت بہترین جو یہ اگر فکس ٹیکس سکیم جو لوگ آئیں گے یہ اپنی ریٹن کے ساتھ ویل سٹیٹمنٹ بھی دیں گے نہیں نہیں دیں گے لیکن برینک صاحب آس جواب لیتا ہوں نظرین چھوڑا سا کمرشل بریک مرس آت ریگا